بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پپنز کچن اور میں ہوں علی احمد ویرز کے حال چالیں آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں شاد رہیں اور آباد رہیں آپ سب کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اس وقت سردیوں کا موسم چل رہا ہے اور سردیوں کی خاص سوغات ہوتا ہے سرسوں کا ساگ اس وقت سرسوں کا ساگ وافر مقدار میں موجود ہے تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ سرسوں کے ساگ کی ایک ڈیفرنٹ ریسپی شیئر کروں تو آج ہم بنائیں گے پپنز کچن میں ساگ کڑی یعنی کہ کڑی بنائیں گے وہ بھی سرسوں کے ساگ کے ساتھ تو آج کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی ہمارے چینل پپنز کچن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ریسپی بروقت آپ تک پہنچ سکے آج کی ریسپی ساگ کڑی بنانے کے لیے میں نے سرسوں کا ساگ لیا ہے اور سرسوں کا ساگ میں نے لیا ہے تقریباً ڈیڑ پاؤ اس کا وزن میں نے اس کو دھو کر کٹنے کے بعد کیا ہے اور کڑی کا جو میں انگریڈینٹ ہے وہ ہے بیسن تو بیسن میں نے لیا ہے پونا کپ پانچ سے چھے عدد ہری مرچیں ہری مرچوں کو میں نے رفلی چاپ کیا ہے تھوڑا سا پودینہ ہے اور خوب سارا ہرہ دھنیا پودینے اور ہرے دھنیا کو میں نے رفلی چاپ کیا ہے ایک چھوٹی سائز کی پیاز تھی پیاز کو بھی میں نے رفلی چاپ کیا ہے پانچ سے چھے عدد لہسن کے جوے تھے اور تقریباً ڈیڈنج کا ادھرک کا ٹکڑا لیسن اور ادھرک دونوں کو بھی میں نے رفلی چاپ کیا ہے اس کے علاوہ اس میں جائیں گے چند مسالے جو میں آپ کو بعد میں جس وقت شامل کروں گا تو بتاؤں گا اور سب سے پہلے ہم کڑی کے لیے بیٹر تیار کریں گے بیٹر ہم تیار کریں گے بیسن اور لسی کے ساتھ لسی میں نے لی ہے ڈیل لیٹر تو پہلے میں نے تھوڑی لسی اس باول میں لی ہے اور اس باول میں لسی میں میں شامل کروں گا بیسن پونا کپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بیسن کو اچھے طریقے سے لسی کے ساتھ مکس کریں گے تاکہ بیسن کی گھٹھلی نہ بنیں اور اب میں اس میں اور بھی لسی شامل کر رہا ہوں لسی اس میں جائے گی ڈیل لیٹر اب بقایا پوری لسی بھی اس میں شامل کر دیں گے میں نے پونا کپ بیسن کو ڈیل لیٹر لسی میں اچھے طریقے سے حل کر لیا ہے اب اس کو سائٹ پہ رکھیں گے اور بنانا شروع کرتے ہیں کڑی کڑی بنانے کے لیے میں نے پتیلہ لے لیا ہے سب سے پہلے پتیلے میں جائے گا ایک کپ تیل بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ چاہیں تو اس کو سرسوں کے تیل میں بھی بنا سکتے ہیں اب آن جلائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں جائیں گے چند ثابت مسالے آٹھ سے دس عدد ثابت والی گول لال مرچیں ایک چائے کا چمچہ ثابت صفے زیرہ آدھا چائے کا چمچہ میتھی دانا آدھا چائے کا چمچہ سونف آدھا چائے کا چمچہ رائی دانا ایک کھانے کا چمچہ بلکل بھر کے ثابت دھنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثابت مسالہ تھوڑا پکنا شروع ہو چکا ہے تو اس وقت اس میں جائے گا ایک ادد پیاز پیاز چھوٹی سائز کا تھا اور پیاز کو میں نے رفلی کاٹا تھا لہسن اور ادرک رفلی کاٹا ہوا پیاز ادرک اور لہسن شامل کرنے کے بعد تقریباً دو سے تین منٹ تک میں نے پکایا ہے اب ان کا ہلکہ ہلکہ کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے تو اس وقت اس میں شامل کریں گے پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑی میں ہم تقریباً دو لیٹر پانی شامل کریں گے تو ایک لیٹر پانی میں نے اس وقت اس میں شامل کر لیا اب اس میں ہم شامل کریں گے لسی اور بیسن والا بیٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا اس میں اور پانی شامل کریں گے تقریباً ایک لیٹر پانی میں نے اس میں پہلے شامل کیا ہے اور ایک لیٹر پانی میں اس وقت اس میں شامل کر رہا ہوں پورے دو لیٹر پانی میں نے اس میں شامل کر دیے اب اس کا چمچ مسلسل چلائیں گے اگر ہم چمچ نہیں چلائیں گے تو بیسن گھٹلی کر جائے گا تو اس لیے ہم چمچ کو مسلسل چلائیں گے اور آنچ کو کریں گے میڈیم سے ہائی تاکہ ایک بار اس میں عبال آ جائے کڑی میں عبال آنا شروع ہو چکا ہے تو اس وقت میں اس کی آنچ بالکل سلو کر رہا ہوں اور اس میں شامل کریں گے چند مسالے چھے سے آٹھ ہری مرچیں ہری مرچوں کو میں نے رفلی کاتا ہے تھوڑا سا پودینہ اور خوب سارا ہرہ دھنیا تقریباً ڈیڑھ پاؤ ساگ اور یہ سرسوں کا ساگ ہے اور اس کو بھی میں نے رفلی کار لیا ہے ہرے مسالے شامل کرنے کے بعد ایک بار اس کو مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچہ کٹی ہوئی لال مرچ اور ایک چائے کا چمچہ حلدی آدھا لیٹر پانی اس میں مزید شامل کریں گے اب آنچ کو سلو رکھیں گے اور سلو آنچ پہ ساگ کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً دو گھنٹے کے لیے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہماری کھڑی اچھے طریقے سے پک رہی ہے اور کھڑی کو میں سلو آنچ پہ پکا رہا ہوں اور وقفے وقفے سے میں اس میں چمچ بھی چلا رہا ہوں اور تھوڑی دیر میں نے اس کو ڈھککن لگا کے بھی پکایا ہے تاکہ اس میں جو ہم نے ساگ چامل کیا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے گر جائے تو اور بھی مزید گھنٹے کے لیے ہم کھڑی کو پکائیں گے تو چھوڑ دیتے ہیں کھڑی کو پکنے کے لیے تقریباً دھائی گھنٹے ہو چکے ہیں اور لو سے میڈیم آنچ پہ ہماری کھڑی پک رہی ہے اور تقریباً کھڑی ریڈی ہو چکی ہے تو اس وقت اس میں شامل کریں گے نمک کیونکہ میں نے اب تک اس میں نمک بلکل بھی شامل نہیں کیا ہے نمک حسب زائقہ اس میں شامل کریں گے ابھی بھی میں اس کو تھوڑا مزید پکاؤں گا تاکہ کھڑی تھوڑی اور بھی گھاڑی ہو جائے الحمدللہ کھڑی بلکل ریڈی ہے اور جتنی مجھے کنسسٹنسی چاہیے اس کنسسٹنسی میں کھڑی آ چکی ہے تو اس وقت میں اس کی آنچ بند کر رہا ہوں اور اب میں کھڑی کو ڈش آؤٹ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پپنس کچن میں آج میں نے بنایا ہے ساکھ کڑی آپ یہ ریسپی ضرور بنائیے گا اور اس کو روٹی یا چاول کے ساتھ ضرور انجوائے کیجئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی نہیں ریسپی کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ بہترین ہے کسی اور ویڈیو میں 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 کسی اور وی